پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی جاداشتر پر دس اخت کی تقریب ہوئی وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب کی دو عرب سے زائد سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں سعودی وفد ایک گھر سے دوسرے گھر میں آیا ہے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں سعودی وزیرکات اور سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اہم سنگمیل ہے وقت کے ساتھ دونوں ملکوں کی شراقہ داری مزید مضبوط ہوگی دوسرے کاری تعلقات مزیدی تمام سب tall پوری وزیراعظم آمی aparہد نموک نموک کامی سب عادت کی ترقی کے ساتھ کردی ولیکن ساودی عربی اور پاکستان نہیںgressionی اور ترقید ہم انتظرنون ہیں ہم امید ہیں ہم انتظرن اور ہم انتظرنونکتون ہیں ہم انتظرنين ہیں ترablقی ملکات مزید یہ ہے خریب دوسرٰ مسئولین میرے لنے لوگہ باکستانیم وہ آر سپورٹنگ آر کانٹری وہ آر میکنگ سعودی عربیہ تک پاک سعودیہ تعلقات میں نیا موڑ سعودی عرب پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری پر تیار ایس آئی ایف سی کی سہولتکاری آہم ہے پاکستان کو معاشی طور پر مستحقم کرنا ہے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا پاک سعودی بزنس فورنس سے خطاب کہا آرمی چیف نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا پاکستان کے ساتھ ستائیس ایم ایوز پر دست خط پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے ہم دوست نہیں خاندان ہیں ہماری معیشت اور معاشرتی اقدار ایک ساتھ جڑی ہیں دونوں ملکوں کے لیے اقتصادی تعاون ضروری ہے Pakistan and the kingdom of Saudi Arabia have a deep-rooted, time-tested relationship this bond and enriched by shared history, faith and values holds a significant place in Pakistan's foreign policy we are thankful for the welfare and the hospitality which is extended to the over 2.5 million پاکستانی ڈیاسپورہ who call Saudi Arabia their own home ڈیپٹی وسریعاصم عصاق ڈار کا سعودی سرمایہ کاری پر یہ سارے تشکر پاکستان سعودی بزنس فورم اجلاس سے خطاب میں بولے پاکستان سعودی عرب کی اسٹریٹیجیک شراکداری نئے دور میں داخل ہو گئی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے پاکستان میں غیر ملکی سروائے کاری کے لیے محول ساسکار ہیں وفاقی وسیر خزارہ محمد اورنگزیب نے کہا کئی ماہ سے معیشت میں استحقام لانے کے لیے کوشش کی ہے معاشی صلاحات پر کام بھی کیا کہ آثر ووادہ زخائر میں اضافہ ہوا پاکستان کی معیشت میں سروائے کاری کے بڑے مواقع موجود ہیں وفاقی وسیر جام کمال نے کہا کہ سعودی عرب سے کئی شعبوں میں تاہن کے خواہن ہیں وفاقی وسیر پیٹرولیم مسادق ملک بولے سعودی عرب آئل ایکانومی میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے دونوں ممالک آپس میں بسنس مارڈل متعارف کروانے کی ضرورت ہے وصی ریالہ خبر پکتونخواہ کی مزبانی میں ایک برینڈ جرکہ وفاقی وسیر داکلہ موسن اقوی گورنر فیصل کریم کنڈی عمل والی خان امیر مقام اور عرقین پارلیمنٹ کی شرکت خبر پکتونخواہ کی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کام کے قیام پر مکمل اتفاق تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے مسئلے کے پر امن حل کے لیے وزیر علا خبر پکتونخواہ کو مکمل اختیار سواب دیا علی امین گناپور نے اپنے خطاب میں کہا کہ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات ہی سے ممکن ہیں آج ہم سب سیاسی وابستگیوں سے بالاتار ہو کر صوبے میں امن کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری حولین ترجیح ہے امید ہے کہ جرگے کے ذریعے ہم درپیش مسئلے کے پر امن حل کیلئے راستہ نکالنے میں کامشاب ہو جائیں گے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہیں نواز شریف اور بلاول بھٹو کی اہم علاقات ہوئی دونوں رہنماؤں میں آئینی ترامیم اور مولانا فلرحمن کی تجاویز پر اتفاق رائے نونلی کے صدر نواز شریف کہتے ہیں ایسا نظام عادل بنانا ہے جس میں کسی فرد کی بالدستی کی بجائے عوام کی رائے اور ادھاروں کے اعترام ہو کسی ایک شخص کو وہ قوت اور اختیار حاصل نہیں ہونا شاہیے جو اچھے پھلے جمہوری نظام کو جب چاہے پٹری سے اتار دے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فرد واحد ملک و قوم کو سیاہ اندھیروں کے سپرد کر دے سب جمہوری قوتوں کو مل کر پارلیمنٹ کے ذریعے عدل کا نظام وصح کرنا چاہیے نواز شریف نے کہا کہ مساق جمہوریت سے ملک میں جمہوریت کو استحقام ملا پارلیمنٹ نے اپنی مدد پوری کرنا شروع کی سیاسی رواداری اخلاق قائن و قانون اور پارلیمان کی بالدستی کے لیے ہم ایک ہیں بلاول بھٹو بولے مساق جمہوریت کی شکل میں ملک کو آگے بڑھانے کا تاریخی قدم اٹھایا گیا اس سفر کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا مہنگائی کی شرعہ 32 سے 169 فیصدوں نے پالیسی ریڈ میں کمی اور معاشی بیتری پر اتمنان کا اصحار پاکستان بیبلز پارٹی وفت کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد مورانا فل رحمان کے گھر آمد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہری رحمانی کا اینی ترمیم پر بات چیت 25 اکتوبر کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے ہماری کوشش ہے کہ تمام جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کریں یہ نواز شریف سے سیر حاصل گفتگو ہوئی مساق جمہوریت کے حوالے سے نواز شریف کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں اتفاق رائے پیدا کرنے کیلئے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے آئین کے آرٹیکل 63 اور اس کی تمام زلی شقیں واضح ہیں کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں کہیں نہیں لکھا کہ منحرف رکن کا ووٹ چمار نہیں ہوگا آرٹیکل 63 میں یہ بھی نہیں لکھا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے پر رکن خود با خود بی سیٹ ہو جائے گا چیف جیسٹس پاکستان نے 63 نزلسانی کیس کا 23 صفات پر مشمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کا مطابق عدالت نیاراقی نے اسمبلی کے انحراف سے مطالق بین القوامی نظائر کا جائزہ لیا وقلہ کے مطابق پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے دنیا کے کسی بھی ملک میں خود با خود نہ اہلی نہیں ہوتی یہ دونوں چیزیں اکسریتی ججز نے اپنے فیصلے میں بھی لکھی ہائنی نفات کو ذاتی پسند اور اخلاقیات سے بدلنے سے گریز کرنا چاہیے یہ پارٹی سربراہ کا ہی ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ کسی رکن کے منعرف ہونے جا نہ ہونے کا فیصلہ کرے فیصلہ لکنے والے اکسریتی ججز نے پارٹی سربراہ کا یہ بھی ثواب دیدی اختیار خود لے لیا جلد بازی میں نزلسانی درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنے کا اعتراض بے بنیاد ہے سابق چیف جسٹس عمرتہ ونیال کے دور میں نزلسانی درخواست سماعت کیلئے مقرر ہی نہیں کی گئی جسٹس منیب اختر نے بھی سابق چیف جسٹس عمرتہ ونیال کو نزلسانی درخواست یاد نہیں کرائی فیصلے میں لکھا گیا کہ اکسریتی ججز کا مختصر اور تفصیلی فیصلہ قلدم قرار دیا جاتا ہے عدالتی فیصلہ آئین کے زبان اور اختیار کے خلاف اقلیتی ججز کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے اسطلاع وعدائی کوڑ کا خبر پکتنخواہ ہاؤس ڈی سیل کھرنے کا حکم چیف جسٹس عمر فاروق نے خیب پکتنخواہ حکومت کی ترخواست پر سماعت کی عدالتی حکم پر ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول عدالت پیش ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آج ایک کی حکومت ہے کل دوسرے کی ہوگی لیکن خیب پکتنخواہ ہاؤس صبائی حکومت کا ہے ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سیاسی حمدردیاں بات کی بات ہے سب سے پہلے پاکستان ہے کچھ ریلیف دینے کے لیے وفاق نے پچاس ارب روپے کی رقم سے دو سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو ایک ریلیف دیا یہ شروعات ہے انشاءاللہ کنورٹنگ انٹو پروگرس اور پرسپریٹی فور پیپل پاکستان کہ اس میں چیف آرمی سٹاف کی بے پناہ پرسنل انٹرسٹ ہے اور پرسنل کوشش ہے حکومت کا بجلی کی قمتیں کم کرنے کا مشن وسیر آسم کا پانچ آئی پی پی سے معاہدہ منصوب کرنے کا اعلان وفاقی کبیرہ نے حبکو رو سچ لال پیر سبا اور اٹلس پاور پلانٹس کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کی منظوری دے دی شہباز شریف نے کہا کہ آئی پی پیز اپنی سرمایہ کاری سمیت قصیر منافع کما چکے ہیں دیگر آئی پی پیز سے بھی معاہدوں پر نزلسانی کریں گے بجلی سارفین کو ساٹھ ارب روپے سالانہ فائدہ اور بجلی کے فیجونٹ نرخ میں کمی ہوگی مجموعی طور پر ملکی خزانے کو چار سو گیانہ ارب روپے کی بچت ہوگی معیشت استحقام کی طرف جا رہی ہے ترسلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے ہمیں یہ سفر مزید تیزی سے تیہ کرنا ہے بطاعت ٹیم چیلنجز سے نمٹیں گے سبرو تحمل سے مشکلات کا سامنا کرنے پر عوام کا شکریہ عامی مشاورت کے ساتھ معاہدوں کو روائز کرنا تاکہ بجلی کی قیمتوں قیمت خرید میں کمی آئے وہ ہماری اصلاحات کا ایک بہت بڑا حصہ تھا روپے کہیں چھ روپے اس طرح کر کے آپ ان قیمتوں کو نیچے لے کے آئیں گے پہلے پانچ پلانٹ جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہیں ان پانچ آئی پی پیز جو پرائیوٹ سیکٹر کے تھے ان کے ساتھ ہم نے گفت و شنید کا آغاز کیا اور حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا چار سو گیارہ ارب روپے کی بچت کی آج انرجی کا جو سیکٹر ہے پاور کا وہ بھی اس جی ترقی کی راہ کی اوپر گامزن ہو گیا ہے پاکستان میں بجلی کی قیمت دس سو روپے فی جنرٹ سے کم ہونی چاہیے بجلی کی قیمت کم ہوگی تو انڈرسٹرین چلے گی وفاقی وزیرت وانائی اویس لگاری کی اسلاموات میں پریس کانفرنس کہا پانچ آئی پی پی سے دو دن قبل باہمی مشاورت سے معاہدہ ہوا ہے سب نے بات سمجھی کہ موجودہ بجلی کی قیمتیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی مختلف اقدامات کر رہے ہیں جس سے بجلی کی قیمت کو نیچے لے کر آئیں گے یہ صرف چار سو گیارہ ارب روپے کا فائدہ نہیں بلکہ ذہنیت کو عملی جامع پہنانا ہے پانچ آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے میں اسے پہلی بڑی کامیابی پاکستان کے عوام کی سمجھتا ہوں چار سو گیارہ ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے بجلی کے سارفین پر اس کو منتقل کیا جائے گا اس فائدے کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بھی بچ رہی ہے اس کو پورا کا پورا بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں فوری طور پر شامل کیا جائے گا پانچ آئی پی بیس سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان خوشی کی بات ہے چار سو گیارہ ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے بجلی سارفین کو اگلے ماہ سے رلیف دیں کہ پیسٹی رقم بجلی کے بلوں میں شامل کی جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کی نیوز کانفیز کہا احتجاج آئینی دارے میں رہ کر کیا جا سکتا ہے اگر احتجاج میں پاکستان کے خلاف نعرے لگیں گے تو یہ برداشت نہیں پاکستان دشمنوں کو خوش کرنے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے توانائے کے شعبے میں اصلاحات متعارف کرائش جا رہی ہیں معاشر استحقام آ رہا ہے ہم درست سمت میں آگے جا رہی ہیں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بیتری آئی معاشر میدان میں ہم بہتر پوزیشن پر آ گئے وفاقی وزر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں شرح سود میں کمی آ رہی ہے سیلز ٹیکس کی چوری روک نہ ہوگی ایف بی آر میں بیتری کیلئے اقدامات کیے جا رہے ہیں پاور سیکٹر پاکستان کی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بنا پاور جنریشن میں جدید ٹیکنالوجی کا فقدان رہا بجلی ترسیل اور تقسیم بھی ناکس منصوبہ بندی کا شکار رہی ورڈ بینگ نے پاکستان ڈیویلمنٹ اپ ڈیٹ پاور سیکٹر ڈسٹریبیوشن اصلاحات ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق رموہ مالی سال پاکستان کی جی ڈی پی گروت کا تخمینہ دو اشاریہ آٹھ فیصد کرنٹ اکون خسارے کا تخمینہ سفر اشاریہ چھ فیصد ہے مالی خسارے کا تخمینہ بھی جی ڈی پی کا سات اشاریہ چھ فیصد لگایا گیا پاکستان میں لیبر فورس میں خواتین کا تراسب جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے ملک معاشر بہران سے باہر آیا ہے معاشر ترقی دو اشاریہ پانچ فیصد رہی زریشو بینی ترقیتی